مزدوروں کو ہتانے کام سے ہٹانے کا معاملہ تلائیہ سینک اسکول کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے مزدوروں کے آندولن سے جہاں سینک اسکول کے پرابندن پر انگلیاں اٹھنے لگی وہیں مزدوروں کے پکش میں دھیرے دھیرے راجنیتک نیتاؤں نے بھی اس پر اپنا سمردھن دینا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سینک اسکول تلائیہ میں ورشوں سے کیجول و کانسٹریکچول میں کاری رت مزدوروں کو سینک اسکول پرابندن دوارا نکالے جانے ایون پرنسپل کے خلاف انشت کالین دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا اس دوران دھرنے پر بیٹھے مزدوروں کی ماں کو سمردھن کرنے پہنچے نویدن سمیتی کے سبھاپتی سہ برہی ودھائی کمار شنکر اکیلا برکٹھا ودھائی امیت کمار یادو پور ودھائی جان کی پرزاد یادو وزلہ پرشت صدس مہادیو رام نے مزدوروں کی مانگوں کا سمردھن کیا موقع پر اتیتیوں نے کہا کہ سینک اسکول کے پرابچارے کی منمانی رویہ کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سینک اسکول کے پرابچارے دوارا ستھانی مزدوروں کی ورشو سے سیوہ لینے کے بعد اس طرح سے باہر کا راستہ دکھانا کہیں سے بھی اچھت نہیں ہے دیش آم دھرنے پر بیٹھے مزدوروں وہ اتیتیوں کو پرابچارے راہل سکلانی نے وارتہ کے لیے اپنے چیمبر میں بلایا جہاں کافی ترک و ترک کے بعد پرابچارے دوارا مزدوروں کی مانگوں کو مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دوارا کی گئی بحالی نیم سنگت ہوئی جبکہ وارتہ میں شامل نویدن سمیتی کے سبھاپتی سہ برہی ودھائی کمار شنکر اکیلا برکٹھا ودھائی حمد کمار یادو پور ودھائی جان کے پرساد یادو ظلہ پنچائے صدس مہاری رام نے کہا کہ مزدوروں کی مانگ جائز ہے مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے جن پردنیدیوں نے کہا کہ اگر مزدوروں کی مانگ کو نہیں مانا گیا تو دھرنے کا کارکرم انورت جاری رہے گا اور چیمبر سے باہر نکل گئے موقع پر سانسد پردنیدی منوٹ ساو رام لکھن یادو ادھائی پردنیدی سریو برساد سہیت انیس سیکروں لوگ موجود تھے چندوارہ سے دھیرج کمار کی ریپورٹ آج پچھلے دو دنوں سے چلتا رہا یہاں پہ جو کاریت مزدور تھے سانسکل میں جو فور گریڈ میں مالی کا ہو چیمبر کا ہو یا پھر کوکنگ کا ہو جو بھی کاریت دیلی ویزز کے مزدور تھے پچھلے دنوں ان لوگ کو بیٹھا دیا گیا کرونا کال سے ان لوگ کو بیٹھا دیا گیا تھا اور ابھی کچھ دیکھ پہلے جو اٹھانے لوگوں کی یہ بہالی کیے تو اس میں کافی لوگوں کو یہ اپنے جیمبر سے نکال دیئے ہیں تو ایک بڑی سنکھیا لگ بہتر پچھلتر لوگ یہاں پہ جو جن کو روزگار تھا اور یہ ستھانیے لوگ ہیں جن کے پورو یہاں پہ لوگوں نے چمین دیا تھا آج ویسے لوگوں کا پریوار سہائے ہو گیا ہے بھوکے دردر کی ٹوکرے خاتش کی گھوم رہا تو ہم لوگوں کا ایک ڈیمانڈ ہے اس پورے مجدوروں کے طرف سے یہاں کے نوجوانوں کے طرف سے کہ ان کو ریگویلائز کیا جائے ساٹھ سالوں تک کیا جائے آپ ڈیلی وجہ پہ ہی رکھیں تو ڈیلی وجہ پہ رکھیں لیکن ساٹھ سالوں تک رکھیں ان کو پیچھ پہ ہٹھائے نہیں جائے اور جب بھی کبھی بھی بہالی ہو سا تو یہاں کے استھانیوں لوگوں کو پراغمیتہ ہم ملے جیسے راجترکار ابھی کیا ہوا ہے کہ استھانی ہے فورت گرد بہالی میں یہاں پہ 75% استھانی لوگوں کو لینا ہے تو ان کے زمین گیا ہوا یہ 20 سالوں سے 40 سالوں تو کام کر رہے ہیں جس کے بعد ہی اگر ان کو پلائکٹی نہیں ملتا تو نشید روپ سے یہ ڈیلیٹیکٹر سیفہ سینکسکول کو آج ہم لوگ یہ وارتہ ہوئی بیپال ہوئی آنے والے دنوں میں یہ سنگر سم لوگوں کو اور دے جوگا اور سینکسکول کو ہم لوگوں کا ڈیمانڈ ماننا پڑے جائے اب ایک طریقے سے سینکسکول مہدوروں کو جو نکالا گیا ہے اس میں دوسرے دن آج دھرنا پردشن جاری ہے اور پرینسپل کا منمانی روئیے سے آج جو وارتہ ہوئی وہ وفل ہو گیا ہم لوگوں کو دھرنا جاری رہے گا کیا جو دھرنا کل سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا پر سبھی مہدور ان لوگوں کی مان جائج ہے اور ہم لوگ سبھی پرتنی تھی اس علاقے کے ہم لوگ ان لوگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ سینکسکول پرساسن سے مان کرتے ہیں کہ آویلم ان کی مانگوں کو نہیں مانی جائے گی تو ہم لوگ اس دھرنا کو اور تیجی کا روپ دیں گے جس کا جواب دیں سینکسکول کے پرچار ہوں گے اور ہم لوگ پھر بھی اگر نہیں مانی جائے گی تو اگر ان لوگوں کی ہم لوگ پھلاری کریں دمدار نرمان کا بروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کے لیے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا